حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہونا تو پھر کم حمد کبھی نہ ہونا پھر حمد نہ تمہاری ٹوٹنے پائے حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے کبھی کبھی دھوب چھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تمہاری حمد کبھی بھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے دیسے مل کے بندہ روئے اکواری میری یاکھی یاچو اونا نے اتھرو پون جیسا ہمتے چسکا پہ گیرونے دا تہر وے لیا ہو زاری دا سب سے قیمتی شاہ انسان کی عزت ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ پھسل کے گر جائے تو وہ بات میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں پہلے یہ دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے تو مت کسی کی عزت پر انگلی اٹھائیں مت کسی کی تظلیل کا سبب بنیں مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنیں اور میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اگر پتا چل جائے نا فلانا بندہ میرا محتاج ہے کسی بھی یہ والے سے تو پھر تو بھائی وہ پورا زور ہی لگا دیتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ ماف کرے اگر بندے کو بندوں سے ضرورت پڑ جائے تو پھر تو وہ برا حال کر دیتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شیعہ نہیں روک سکتی عرض کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جنور کے تھن سے نکلا ہوا دنیا اور ایک شاہد نے کہا تھا کہ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں